مدانی ہے اور یہ جو اوپر ہے یہ کڑ ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ گچھی ہیں یہ 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 یوں یہ یوں نصیب یہ ہمارا شیرہ جب ہی بنا تھا تو اب اس میں ہم مکن ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ویلکم ٹو بیٹ ڈی لینڈ آو نیچر ڈی لینڈ آو بیوٹی ہیں ڈی لینڈ آو جائے آپ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہاں یہ دیسی کلچر کیسے کہا جاتا ہے مدانی یہ نیچر والایسا تکویں یہ مدانی ہے اور یہ اوپر ہے یہ کڑ ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ گچھی ہیں تو آج ہم آپ کو یہ دیکھیں اور یہ ایک سپیشل رسی لگائی جاتا ہے یہ دیکھیں ربڑ کی اور ساتھ یہ دیکھیں یہ سپیشل اڈی ہے یہ بکرے کی عنہ کی اڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پوری مدانی ہے اور اس کا دو بندے کھینچتے ہیں اور اس سے لسی بناتے ہیں آج آپ کو پورا پرسس بتائیں گے کہ لسی کیسے بناتے ہیں دیکھو گشی ہیں جو مختلف انگل سے لگتی ہیں کس انگل سے اور ایک کس انگل سے اور یہ پوری مدانی ہیں تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو لسی بنا کے دکھائیں گے لسی کیسے بنتی ہے اور دیسی لسی اور ساتھ ہم آج شیرہ بھی بنائیں گے آپ کو شیرہ بنانے کے بھی کمپلیٹ ترکہ بتائیں گے ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسندہ لائک سسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گائز آج آپ کے لئے کیسی ویڈیو لے کے جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی لیکن آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا تو اس وقت میں لوات بالا میں موجود ہوں تو اس وقت میں چٹیں پانی میں موجود ہوں یہاں پہ لسی بناوں گا اور دیسی طریقے سے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لسی بنانے کے لئے تقریباً تین سے چار تن دودھ کو رکھا جاتا ہے جب دودھ ہینی کے جمعے جاتا ہے جب دھائی بنتے تو اس کو ایک специل چاٹی میں ڈالا جاتا ہے چاٹی میں ڈالنے کے بعد ایک جگہ جس کو تھلی کہا جاتا ہے یہ تھلی ہے تھلی میں چاٹی کے رکھا جاتا ہے اور یہ چاٹی تقریباً فل سے تھوڑا نیچے ہوتی ہے یہاں تک تاکہ جب آپ پھلائیں گے تو موسانی کہا جاتا ہے اور اور اس کو پڑ کہا جاتا ہے اور جو نیچے والے ساتھ اس میں گچھی ہوتی ہے اور دو گچھی ہوتی ہیں ایک یوں اور ایک یوں اور جو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اور جو یہ ایک سپیشل اڑی ہوتی ہے یہ ران ہوتی ہے ران کی اڑی ہوتی ہے یہ جو بقرا ہوتا ہے بقرا مطلب جو بکرے ہوتی ہے بقرے کی ٹانگی اڑی ہے اور یہ تقریباً چار پانچ چیزیں اور تقریباً بیس منٹ تک لگا تھا اس کو ایک آن سے یوں پکڑتے اور ایک سے یوں پکڑتے اور یوں یہ 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 یوں یہ یوں لسی بنایا جاتے ہیں اور یہ کافی مندن والا کام ہے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں سب سے پہلے دو ڈال کے اس کو 10 منٹ یوں لاتے ہیں تو تھوڑا سا جب دن ہی کھنٹا ہو جاتا ہے دانے دانے یہ نظر آ رہے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے گرم اور پھر یوں ہی تھوڑی اور گرم ہوتی ہے لالا کے فریکشن کی وجہ سے تو تب اس میں مزید برو ڈالی جاتی ہے تبارہ اور تقریباً 20 سے 25 منٹ کی مشاکت کے بعد یہ لسی بم کی تیار ہو جاتی ہے مزیدار لسی ہوتی ہے اور جب 20-25 منٹ بعد یعنی یہ دودھ اوپر آ جاتا ہے پھر جو گھر کی بڑی ہوتی ہے جو بزرگ ہوتے ہیں تو وہ اسے ہاتھ سے دودھ اوپر سے نکال لیتے ہیں تو تب جا کے یہ لسی تیار ہوتی ہے آج تک آپ نے اسی بنتیوی لسی نہیں دیکھی ہوگی تو بھائیز میں آپ کی خدمت کے لیے آجے لے گئے ملکم بیک آگین ہم نے لسی بنا لی ہے تو الحمدللہ اب ایک ایسی دیسی ہم یہاں کی جو خوراک ہے سپیشل خوراک ہے یہاں کی زبان میں شیرہ گا جاتا ہے تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں آپ ہم نے اوپر دیچکہ رکھ دیا ہے تو آگ جل رہی ہے تو جو لسی تھی ہماری خالص لسی اس کو اوپر رکھا اس کو ہم ابالیں گے تو جو مکہی کا فائن آٹا ہوتا ہے جندر پہ جو ہوتا ہے دیسی مکہی کا آٹا اس میں ڈالتے ہیں اور اب تک پکاتے ہیں جب تک وہ پک نہ جائے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے لسی کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کریں گے تو جب لسی اچھی طریقے سے پک جائے گی تو ہم پھر بیچ میں مکہی کا آٹا ڈالیں گے اور اس کو اب تک ہم حالاتے لاتے پکائیں گے جب تک وہ پک نہ جائے پھر وہی مکھن ڈال کے ہم کھائیں گے تو آج کی ویڈیو ہے آپ نے گائیز آپ دیکھیں ہمارا لسی اچھی طریقے سے اُبل چکی ہے تو اب ہم اس پر نمک ایڈ کریں گے اسپیز آئے کا تو یہ دیکھیں اب یہ جو مکہی کا آٹا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جندر پیپیور مکہی کا آٹا آ چکے تو آٹا بیچ میں ڈالیں گے ماشاءاللہ تو گائز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ اس کو اچھی طریقے سے لائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی سے لائے جائے گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیسی آٹا ہے یہ ہے ہماری بیس منٹ کی محنت یہ وہ مکھن ہے پیور مکھن جو ہماری چاٹی سے نکلا تھا تو اب میری خالہ جان جو لے کے آئی ہے ہمارے نے یہ مکھن دیکھیں کتنا تازہ مکھن آئی تک آپ نے ایسا مکھن نہیں دیکھا تو اب یہ میرے پاس جو شیرہ یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہ ہمارا شیرہ جو بھی بنا تھا تو اب اس میں ہم مکھن ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہ مکھن یہ درمیان میں ڈالتے ہیں تاکہ پورا پھیل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کا پہلا میں ابھی زبما اٹھاؤں گا اور چک کروں گا یہ مکھن کیسے یہ دیکھیں شیرہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گھر میں گائز یقین کریں آئی تک کیسی چیز میں نہیں کھائیں اگر آپ نے یہ کچھ کھانا ہے تو آپ میرے ساتھ کشمیر آئیں یقین مانیں مزہ آگئے